اسلامیکلی بھی اور کنٹیمپری نالج جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ how can we change our lifestyles how can we change the way we think through this amazing habit and quality of gratitude یہ ایسی quality ہے جس کا مسلمان تو کرتے ہیں یعنی اس کو اس میں believe کرتے ہیں کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے and they are very much into it how to be grateful and gratitude سیکھولوجس کہتے ہیں کہ this is the most productive emotion which is gratitude اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام is designed to make our lives successful آخرت میں تو بات کی بات ہے دنیا میں بھی اسلام ہماری life was successful بنانا جاتا ہے یعنی if you read the life of entrepreneurs and the top CEOs and the big shots of the current era جو successful ہیں by the definition of success man has made جو انسان نے بنائی ہیں definition of success they what they do is they wake up and they are grateful they show gratitude of the blessings they have ان کی جو نعمت ہیں ان کے پاس ہیں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے ان فیکٹ ان کا شکر ادا کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس روف ہے ہمارے پاس بزدر ہے ہمارے پاس تکیہ ہے ہمارے پاس فیملی ہے ہمارے پاس ہمارا پیٹ ہے ہمارے پاس ہیلتھ ہے and this is one of the most productive emotions and what does اسلام teaches us اسلام تو کہتے کہ تم آنکھیں جب کھولتے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اسے کتنے لوگیں پڑتے ہیں شاید کچھ پڑتے ہوں لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتا ہے ہم تو بس ایسے ریڈیٹی دعائیں پڑتے ہیں کہ جسا ہم نے باباپ نے سکھا دی آنکھیں کھولتے ہیں کہتا الحمدللہ وہ لوگ تو اپنے تقیئے کا اور بیٹ کا اور ڈیفرنٹ چیزوں کا شکر ادا کریں ہم کہریں یارب تو نے ہمیں لائف دے دی الحمدللہ اور ہم سبحان اللہ ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جسٹ امیجن جو اصحاب صوفہ تھے جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جو بالکل کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا حتی کہ سطر چھپانے کو مشکل سے ایک کپڑا تھا ان کے پاس نہ پانی گرم ملتا تھا نہ کوئی لکجریز تھی نہ کوئی وہ ارتوپیٹک بیٹس پر سوتے تھے نہ کوئی ان کے پاس لیویش لائف سائل تھا اور وہ بھی اتنی بھوک اور پیاس کے بعد اور اسلام کے لئے قربانی درنے کے بعد when they wake up in the morning and they used to say الحمدللہ یا اللہ ترا شکر ہے تُنہیں میں زندگی واپس کر دی اللہ دی احیانا باعدہ مطلعہ سانسوں کا بھی شکر ہے یا رب تیرا تو ہمیں کتنا زیادہ شکر دا کرنا چاہیے and research is you know Harvard کو پڑھ لیں Oxford کو پڑھ لیں کہ جو successful لوگ ہیں آج کل کے you know those the movers and shakers of the world nowadays they are they are early risers what I'm telling you is Islam is designed to make you and me successful جو لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہیں وہ بھی وہ qualities اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلام نے میں دی ہیں they rise early from 4 to 6 a.m. in the morning چاہے ان کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے لیکن they rise early اور اسلام ہمیں کتنے بجے صبح اٹھاتے ہیں فجر کے لئے اللہ اکبر سردیوں میں چھ بجے تو پھر گرمیوں میں تین بجے چار بجے اسلام is designed to make successful اور research is کہتی ہیں کہ what they do is when they wake up in the morning they meditate successful people they meditate اور ہم اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں تحجد یا فجر کی نماز and successful people read motivational texts کبھی کسی کی کبھی نوم چومس کی کی کتابیں کبھی روبین شرمہ کی کتابیں کبھی کسی کبھی کس کی and what do muslims recite what could be more motivational than the book of اللہ جلال جلال the quran اور فجر میں آپ دیکھیں کہ جو رکھتیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں so we read the quran so what i'm telling you guys is ہمیں self-help help books پڑھنی چاہیے لیکن اللہ when we have islam we have the most productive emotion which is the emotion of gratitude اور islam designed کہ ہمیں دنیا میں بھی آخر میں بھی کمیاب بنایا and why do they feel important وہ لوگ جو ہیں یعنی جن کے پاس islam نہیں ہے they feel important because ان کے پاس مال ہے ان کے پاس گھر ہے ان کے پاس بڑی گاڑی ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس health ہے مگر اگر جس انسان کے پاس مال اور بڑی گاڑی اور پیسہ اور health اور یہ سب کچھ نہ ہو تو he doesn't feel important but why do we feel important ہم اس لیے important feel نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے نہیں ہم اس لیے important feel feel کرتے ہیں کہ ہم جب چاہے رب کو پکار سکتے ہیں وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہماری importance کا criteria is different ہم اس لیے important ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا انسان بنایا ہم اس لیے important ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں ہم اس لیے important ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا ہم اس لیے important ہے کہ ہم رات کے نیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے ہم بولے الحمد للہ رب العالمین اللہ کہتا ہے حمدن عبدی میرے بند نے میری تعریف بیان کی ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنہ علیہ عبدی میرے بند نے میری ثنہ پریز بیان کی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدن عبدی میرے بند نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی that is the reason we feel important so ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ reason نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو important feel کیا نہیں ہے تو نہیں کیا we feel important because we have Allah and we are the امتی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا یعنی میں آپ کو رسیج بتانا شاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامی ویلیوز ہیں جو ایتکس ہیں ان کی ویلیو ہمارے دل نے پڑھے ایک شخص اس کا آرٹیکل لکھا گیا a man who laughed his way out اور ایک اور بھی ڈائٹل ہے a man who laughed at the face of death یعنی وہ ہستے ہستے اس نے امرہ زندگی کا راستہ بنا لیا اس کا نام تھا نارمن کزنز اس کو ایک ڈیزیز ڈائیگنوز ہوئی تھی اس کا نام تھا ان کیلوسنگ سپونڈلائٹس یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل ڈلیس ہے پچاس میں سے ایک بندہ سروایف کرتا ہے باقی سب مر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز نے دھوک کر سکتے کریں گے آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حفظ بول کے آجائیں تو اس نے کہا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا وہ اس نے ہس نہ کھیل نہ چھوڑ دیا وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یعنی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ انکیلوسنگ سپانیلائٹس ہے یہ ڈیزیز ہے تب تک میں چل پہ رہا تھا خوش تھا یعنی ایسیوز تھے کچھ مجھے فیزیکلی لیکن جب سے مجھے ڈیاغنوسیز ہو گیا مجھے پتہ رہا کہ میں برنے والا ہوں تو میں سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا مجھے تو کھڑا نہیں ہو جا رہا سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں میں جانت تنگ آگیا ہوں ہوسپیڈلز کے چکر لگا آگلا کے اور اس ڈیپریشن انزائیٹی سے I just want to do my own treatment and I just want to live my life happily جو میرے پاس دو چار مہین رہ گئے ہیں تو اس نے کیا کیا کچھ اپنے دوز ڈاکٹر کے ساتھ کنسلیٹیشن کے ساتھ ڈوزز اور ویٹیمن ای لی جو کہ اس کو ضروری تھی اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگٹیو ایموشنز تھے سچ اس فرسٹریشن اور سپریسٹ ریج جو اس کے در بھرا ہوا تھا اس کو اس نے ریلیف کیا اور پوزیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم پر اپنے اندر لے کیا ہوں like love and hope and faith and laughter and confidence تو وہ نا self treatment کرنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ time گزارنا شروع ہو گیا and he made a decision کہ میں جو بھی life گزاروں گا اس کے بعد وہ ہستے کھستے ہستے کھلتے میں گزاروں گا کچھ میں گزاروں گا and you know what after a few months he was feeling better اور اس میں جو weakness تھی اور سب کچھ سا وہ کم ہونے شروع ہو گئی and the doctors were shocked اور اس کو یہ ڈیسیز ڈیگنوز ہو تھی 1964 میں اور اس کی ڈید ہوئی 1990 میں یعنی he lived 26 years after the ڈیگنوز of this ڈیسیز سبحان اللہ یعنی کس وجہ سے gratitude اور گریٹ فولنگ کی ویسے کہ یارب میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو وائشوڑا فیل ساد وائشوڑا فیل بیاد اور ہستے کھلتے ہوئے اور ایک پوزیٹیو گریٹ فولنس کا جو اس نے ایٹیٹیوڈ اپنا ہے اس کی ویسے he lived for more than 26 years